موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی رکھے میشہ خوش آباد اور اپنے حفظوں امان میں رکھے آمین اسی پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے اپنی اس ویڈیو کا کر لیتے ہیں آغاز تو ویڈیو کے آغاز میں ہم لوگ جا رہے تھے بازار بازار کیوں جا رہے تھے دو تین بہت بہت زیادہ ضروری کام تھے میں سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ساتھ میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ جرمنی کی سب سے سستی مارکٹ جو ہے وہ کون سی ہے اور کہاں سے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ سستی سستی چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں تو چلے چلتے ہیں بازار اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے جو ہے وہ میں آگئی تھی ایکشن میں ان کو جو ہے نا وہ آج کام سے تھوڑا سا فارق تھے تو میں نے سوچا کہ چلو وہ ہمیں بازار دے چلے ایک تو ہم لوگ نے جو ہے نا وہ گوشت وغیرہ بھی لینا تھا اور باقی گھر کی چیزیں جو ہے وہ بھی کچھ لینے والی تھی موسم چینج ہو گیا تو مجھے جو ہے وہ کمبل چاہیے تھا کیونکہ دوسرا گمل جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو دھو دیتی ہوں اور نیا کمبل جو ہے وہ لے لیتے تو بس میں آگئی تھی ایکشن مارکٹ میں یہ بہت سستی اچھی اور ریزنیبل پرائس میں گھر کی ضرورت کے ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں سے مل جاتی ہیں ڈیکوریشن کی ہوں ویسے ہو اس طرح رضائیاں کمبل وغیرہ کچھ بھی لینا ہو برطن ہوں بچوں کے کھلونے وغیرہ اور جو بھی چیزیں لینے ہو میٹ شیڈ کچھ بھی لینا ہو تو یہاں سے بہت اچھی بہت سستی بہت ریزنیبل پرائس میں جو ہے وہ چیزیں مل جاتی ہیں تو بس میں آئی تھی ایکشن میں تو میں نے کمبل یہاں سے خرید لیے تھا اس کے بعد جو ہے باقی میں چیزوں کا طرف دیکھ رہی تھی کہ کیا کیا کچھ جو ہے وہ نیا آیا ہوا ہے تو اب جو ہے وہ بچوں کے نئے کلاسز جو ہے وہ سٹارٹ ہونی ہے گست میں اور اس لحاظ سے جو ہے وہ بچوں کے ٹی فنز اور بوت لیں اور پانی والی بوت لیں اور دوسری تیسری چیزیں ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اب مارکٹوں میں آنا شروع ہو چکی ہیں نہ صرف اسی مارکٹ میں بلکہ سپر مارکٹوں میں بھی اب آستہ آستہ جو ہے وہ یہ چیزیں آنا شروع ہو گئے اس کے بعد یہاں میں برتنوں والی ایریے میں آگئے تھی سوچا کے دیکھ لوں کہ کون سے نئے جو ہے وہ ڈیزائن آئے ہوئے ہیں یہاں پہ برتنوں کے گرمیوں کے ساتھ سے یہاں پہ یہ دیکھیں گلاس کتنے اچھے لگے تھے لیکن مجھے یہ کلرفول جو گلاس ہے وہ نہیں پسند مجھے سادہ گلاس جو ہے پسند ہے اور جگ بھی اچھا تھا لیکن یہ تھا کہ یہ کلرفول ہے اور مجھے کلرفول چیزیں بلکل بھی نہیں پسند اچھا جی اس کے بعد جو ہے جو جو ضرورت کی چیزیں ساری لینے کے بعد میں آگئی تھی یہ بچوں کے کھلونوں والی سائٹ پہ اس سیری میں جو ہے وہ بچوں کے کھلونوں کی چیزیں اور دوسری تیسری چیزیں جو بچوں کے کھلونوں کے کھیلنے کے مطلق ہیں وہ ساری لگی ہوئی تھی تو بس یہاں پہ بھی یہ دیکھیں میک اپ کٹ لگی ہوئی تھی لیکن میں نے نکاشہ کو لے دی تھی اب میں نے دوبارہ نہیں لی میں نے کہا اور نہیں لے کے دینی تو اس کو عادت ہی پڑ جائے گی جب بھی جانا ہے میک اپ کا ہی سمان لینا ہے تو بس یہاں پہ میں سوچا کہ بچوں کو کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ کھلونے کی چیزیں لے دیتی ہوں اور باقی چیزیں یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی بس ان کو جو جو چیز چاہیے تھی وہ میں نے ان کو لے دی تھی اب جو ہے یہ میں تھوڑا سا بیوٹی پروڈکس کی طرف آگئی تھی اور یہاں پہ دیکھ رہی تھی کون سی چیزیں اچھی ہیں اور کون سی نہیں اچھی اس کے بعد یہ ڈیکوریشن کی جو ہے ان کی سائٹ پہ آگے تھی یہ بھی بہت بہت پیاری چیزیں یہاں پہ اور بہت ریزنبل پرائس اور بہت سستی اور بہت اچھی یہاں پہ ایکشن میں ہر چیز مل جاتی ہے ایکشن کے بعد میں میں آپ کو دوسری مارکٹ میں لے کے جاؤں گی جہاں پہ جو ہے نا وہاں پہ بھی بہت اچھی اچھی اور ریزنبل پرائس میں جو ہے وہ چیزیں مل جاتی ہیں کچھ چیزیں میں نے یہاں سے لی تھی کچھ چیزیں وہاں سے لی تھی تو بس ساری گھر جا کے جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی بھی اچھا جی ایکشن مارکٹ گھوم پھر کے اس کے بعد میں اب آگئی ہوں ٹیڈی مارکٹ میں یہ بھی مارکٹ بہت اچھی ہے سستی چیزیں اچھی چیزیں اور مناسب پرائس میں چیزیں یہاں سے بھی بہت بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں تو جس کو نہیں پتا اور جنہیں اس مارکٹ کا بھی تک وزر نہیں کیا تو یہ دو چیز مارکٹیں یہاں پہ آپ لوگ وزر کانے بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں جو لوگ نئے ہیں جو پرانے ہیں انہوں نے تو پھر پھر کے سارے ان کو رٹی ہوئی ہیں کہ کونسی مارکٹیں نئی ہیں اور کونسی پرانی ہیں لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ کون کونسی مارکٹ سستی ہے اور کس جگہ پہ جا کے آپ لوگ ریزنیبل پرائس میں جو ہے وہ چیزیں گھر کی خرید سکتے ہیں کیونکہ جب ہم لوگ نئے نئے پاکستان سے آتے ہیں تو یہاں ایک عادت ہوتی ہے سب کی عادت ہوتی ہے صرف اپنی نئے میں بات کاری جب نئے نئے آتے ہیں تب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چیز کی پرائس دیکھیں اس کو ذرہ بھی ایک دفعہ دیتے ہیں دماغ میں کہ یہ پاکستانی روپیز میں یہ چیز کتنی میں پڑتی ہے اور کتنی نہیں تو بس ٹیڈی مارکٹ وزٹ کرنے کے بعد میں ہم لوگ آگے تھے میٹ شاپ میں اور یہاں سے لینے لگے تھے فریش تازہ حلال گوشت تو بس حلال گوشت لیں گے اس کے علاوہ جو جو چیزیں لینے ہیں وہ لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈریکٹ گھر جائیں گے اور گھر جا کے آج آپ کو اپنی شاپنگ بھی دکھاؤں گی جو میں نے سستی مارکٹ سے جو چیزیں خریدی ہیں وہ بھی دکھاؤں گی اور اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو بس یہاں سے گوشت لیں تھا اس کے بعد سبزی جو جو کچھ لینے والا ہے وہ لے لیتی ہوں دھنیا وغیرہ لینے والا تھا اس طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ لینے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ گھار چلتے ہیں اچھا جی تو کہہ رہا ہم لوگ پہنچے گئے تھے اور آتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے گوشت میٹھا چیزیں سمیٹی کیونکہ گوشت کو سمیٹھنے میں اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے تو وہ بس اس چیز میں سارا ٹائم میرا گزر گیا دھنیا وغیرہ دھوکے کاٹ کے اس کو فریز کیا اس کے بعد اب جو ہے وہ میں کھانا بنانے لگی تھی تو کھانے میں جو ہے وہ میں گوشت اور ساتھ جو ہے نا گو بی گو بی گوشت جو ہے وہ میں آج بنانے لگی تھی کچھ بھی سمجھ نہیں آتی بندہ کیا بنائے آخری اپشن آ جا کے گوشت ہی رہ جاتا ہے تو بس پھر بھی یہ ہے کہ میں ساتھ سبزی لیائی تھی میں نے کہا چلو ساتھ جو ہے نا وہ گوشت کے اندر سبزی ڈال لوں گے تو بس یہاں پر میرا کھانا تیار ہو رہا تھا گوشت کے اندر میں نے ساری چیزیں ڈال کے اس میں نمک ڈال کے اس کو رکھ دیا تھا پکنے کے لیے اور ساتھ جو یہ ہے کہ میں نے گو بی کو بھی کٹ لیا تھا میں نے کہا اس کو کٹ کے اچھی طرح اور اس کو دھو کے جو ہے وہ میں رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ ہے کہ جیسے گوشت ہوگا اس کے اندر جو ہے نا وہ گو بھی کٹ کے ڈال کے تو بس میری سالن بھی یہاں پہ بن جائے گا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ آج کی اپنی شاپنگ جو ہے نا وہ بھی شیئر کرتی ہوں اچھا جی آپ جو ہے وہ میں آپ کو اپنی شاپنگ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ جو ہے نا یہ میں بچوں کے لیے زیادہ چیزیں جو ہے وہ بچوں کے لیے ہی آ جائی ہیں تو یہ نکاشا جو ہے نیکلس مانگ رہی تھی کافی دنوں سے تو یہ میں نے ٹیڈی مارکٹ سے لیا تھا ایک انابیا کے لیے بھی میں نے لے لیا میں نے کہا پھر وہ جو ہے نا وہ لڑائی کرتے ہیں لیکن انابیا جو چیز میں نکاشا کے جیسی اس کو لے دوں نا پتہ نہیں بچوں میں یہ کیا ہے اس چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگانا اور یہ ایک نکاشا نے ہیر کیا چلی ہے ساتھ میں یہ ریت میں کھیلنے کے لیے جو ہے نا یہ اس کو بڑا پسند تھا کہ مجھے یہ والا ہیر کیا جو ہے لے کے دو اور ساتھ میں یہ ریت میں کھیلنے کے لیے اس نے یہ بیل جے ٹائپ لیے ہیں کہ مجھے یہ ماما لے کے دو میں نے ریت کے اندر جو ہے نا وہ بڑا سا گڑا کھو دنا ہے جیسے باقی بچے کھو دے میں نے کہا چلو بچے لے لو تو ایکشن سے یہ لے کے دیتے تھے اور ساتھ میں یہ بول ہے اس کو باہر جا کے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی طرف پھینک دیا تو اس کے اوپر سپانچ سا لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہ چپک جاتی ہے تو یہ لیے تھے بس زیادہ چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں بچوں کی لیے ہیں میں نے کھلونے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں اپنا جو مین چیز تھی نا وہ میں نے جو ہے وہ بلینکٹ لیا تھا اور ساتھ یہ ہے کہ میں گوشت وغیرہ مین لینے گئی تھی لیکن میں نے کہا چلو بلینکٹ کے ساسا بچوں کو بھی خوش کر دیتی ہوں ان کو بھی تھوٹی بہت چیزیں لے دیتے تو یہ نکاشا کے لیے رسی لی تھی رسی کودنے کے لیے اچھا جی اور ساتھ میں یہ میں نے چھوٹے چھوٹے ایکشن سے مجھے پتا نہیں ہمیں اتنی کیوٹ سی لگی نا میں نے دو اٹھا لی بغیر بجائی میں نے کہا چلو یہ بھی ساتھ میں لے لیتے تو بس یہ بھی میں نے لے لیا اور یہ میں چھت پر لٹکانے کے لیے نے اس کے اندر کوئی گملہ لٹکا کیا سے اس کو دیوار کے اوپر یا چھت کے اوپر لٹکانے کے لیے تو یہ ایکشن میں بھی سستہ پر لگ رہا تھا تو ساتھ یہ بھی میں نے لے لیا اور نکاشا جو ہے نا وہ بار بار جو ہے نا وہ اپنی چیزیں دکھا رہے کہ ماما میری چیزیں یہ والی چیز بھی دکھاؤ وہ والی چیز بھی دکھاؤ ساتھ میں یہ میں نے بچوں کے جنہ جو کلر بکس ہیں یہ لیں تھی کہ چلو بیٹھ کے جو نا رام سے کلر کرتے رہتے ہیں کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو بلکل موبائل ٹی وی جو ہے نا بہت کم بہت کم جو ہے وہ دیکھتے ہیں بچے اب نکاشا تھوڑا بہت ٹی وی دوبارہ سے اس نے شروع کر دیا ہے لیکن موبائل جو ہے وہ میں اپنے بچوں کو بلکل بھی نہیں دیتی تو پھر جب یہ چیزیں میں بچوں کو نہیں دیتی پھر مجھے دوسری طرف بچوں کو دھیان لگانے کے لیے یہ کھلونے وغیرہ اور ڈرائنگ وغیرہ کرنے کے لیے چیزیں لے کے دینی پڑتی ہیں ساتھ یہ والا جو ہے وہ میں بلانکٹ لے کے یوں میں نے کہا ڈبل بلانکٹ لے لیتی ہوں آج کل اچھا خاصا جو ہے وہ موسم جو ہے وہ گرم ہے دوسرا بلانکٹ نہیں لے جاتا تو یہ اس کو ویسے بیٹھ کے اوپر بھی بچھا سکتے چادر کے طور پر بھی اور میں نے کہا کہ چلو اس کو اوپر بھی لے لیں گے تو بس یہ میں نے جو ہے وہ مین اس کے لیے جو ہے وہ میں ایکشن مارکٹ گئی تھی آج اچھا جی اب جو ہے وہ میں چیزیں وگر آپ کو دکھا کے باقی گھر کے کام وگرہ سمیٹھنے تک جو ہے نا وہ میرا گوشت وہ بھی گل گیا اس میں پانی وگرہ خوشک ہو گیا تو اس میں میں نے نمک مرچ مسالہ وگرہ ڈال دیا تھا اب جو ہے اس کو میں بھون رہی تھی اور بھوننے کے بعد یہ بالکل بھون چکا تھا تو اس میں میں نے گو بھی ڈال دیا گو بھی ڈال کے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ پکا لیتی ہوں اس کو ہلکی آنچ میں بس ایسے رکھ دیتی ہوں پھر باقی بچوں کو بھی دیکھتی ہوں ان کو بھی کھانے پینے کے لیے کچھ دیتی ہوں اور گھر کے باقی کام بھی جلدی جلدی کار لیتی ہوں تو بس یہاں پہ جو ہے وہ میرا گو بھی کوشت وہ بھی ساتھ ساتھ ریڈی اور اب ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے کے لیے راکھ دیتی ہوں اچھا جی یہاں پہ جو ہے وہ میرا سالن بالکل ریڈی ہو جو کہ اس میں سبس دھنیا وگرہ ایڈ کرتی ہوں اور اس کو فائنل کرتی ہوں تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے دیں انجازت اللہ حافظ مجھے دیں انجازت اللہ حافظ